اب آگے چلیں آگے اس سے بھی پرلطف بات وَنِسَاءَنَا اردو زبان میں اگر اس کا ترجمہ کروں تو اور ہم اپنی عورتوں کو لائیں اب یہ آپ نے ذرا غور سے جواب دیں جب کسی خاتوم کو کوئی بندہ کہتا ہے یہ میری عورت ہے تو مراد بیوی ہوتی ہے کیا کہہ رہا ہوتا ہے میری بیوی ہے یا کہہ رہا ہوتا ہے میری بیٹی ہے کبھی کوئی بیٹیو کہتا ہے یا میری عورت ہے پس نساء نام میں کس کو آنا چاہیے عرب میں بھی ہوئی ہے کس کو آنا چاہیے بیویوں کو اور اللہ کے نبی کی اب مجھے ایکزیکٹ فگر یاد نہیں ہے اس آیت کے نزول کے زمانے میں آٹھ یا نو ازواج موجود تھی اب نساء سے جو عرب کا ذہن پہلے جاتا ہے کدھر جاتا ہے بیویوں کی طرف لیکن کتنی بیویاں لائے اللہ کے رسول جی کوئی نہیں لائے شیعہ سننی دونوں کتابیں گوائی دیں اور بعض لوگوں کی آپ کو مکاری بتاؤں حدیث اگر میں غلطی نہ کروں ابھی مجھے صحیح نام یاد نہیں ہے اس لئے میں اس کو نہیں بولتا لیکن متبر احادیث جو ہے اہل سنت کی ان میں سے گلی جاتی تو اس میں اس تفسیر لکھنے والے عالم کے جو بڑے معروف ہیں مجھے ابھی چکے نام سہیں میں پکا نہیں ہے اس لئے میں اس نہیں کر رہا لیکن سب کو پتا ہے جس کو بھی اس آیت مبالہ کے قصے کا پتا ہے سب جانتے ہیں انہوں نے اپنی حدیث میں اس آیت کے اپنی تفسیر میں آیت مبالہ کی تفسیر کرتے ہوئے روایات لے کر آئے اور ان روایات میں کیا ملتا ہے کہ رسول اللہ کس کس کو لے کر آئے حسن حسین سیدہ زہرہ اور علی ابن ابی طالب اور خود فقط ان کو لے کر آئے ایک روایت دو روایتیں صحیح بتا کر نیچے وہ کیا لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے اور ان کے بچے بھی تھے ان سب کو بھی لے کر آئے تھے اور وہ روایت لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت ٹھیک روایت انہوں نے ایمانداری کی ہوئی ہے تفسیر لکھنے والے نے ایمانداری کی ہے تو البتہ یہ بات یاد رکھیں ایماندار شیعہ بھی ہو سکتا ہے اور اہل سنت بھی اور بے ایمان بھی دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو مجھے فرما رہے ہیں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایماندار ایماندار یعنی مومن اس کا فرق بھی آپ کو سمجھ آ جائے ایک چھوڑی سے مثال دوں گا آپ کو پہلے یہ سن لیں کیا فرمایا انہوں نے لکھا کہ یہ حدیث بھی ہے لیکن یہ صحیح حدیث نہیں ہے لیکن بعد میں آنے والے چیمپینز نے کیا کیا ایک چیمپین نے اہلِ بیتِ اتھار کی اس فضیلت کو کم رنگ کرنے کے لئے کیا کہتا ہے وہ جو صحیح تھی ان کو چھوڑ کر اس مفسر کا نام لے کے کہتا ہے اتنے بڑے عالم مفسر نے لکھا ہے کہ فلان فلان اور ان کے بچے بھی ساتھ تھے اور بے ایمان نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ صحیح ہے اپنے مرضی کا پیس کٹ لو ٹھیک ہے نا یا بے ایمانی تیرہ آسرہ کے تحت اور جو اپنی مرضی کا پیس نہیں ہے اس کو چھوڑ دو پبلک نے کہا اور تفسیریں اٹھا کے دیکھنی ہے اور چیک کرنا ہے کہ قبلہ صاحب نے صحیح ڈوز دی ہے یا زہر پلایا ہے اس جذبے کو کہتے ہیں ناصبیت ناصبی کون ہوتا ہے اہلِ سنت ناصبی نہیں ہوتے یاد رکھیں اہلِ سنت آپ یوں سمجھیں کہ معرفتِ اہلِ بیت اس طرح نہیں رکھتے جس طرح رکھنی چاہیے لیکن آیا اہلِ بیت سے محبت بھی نہیں کرتے جو انہیں پتہ ہے ان سے محبت کو جذبِ ایمان سمجھتے اب آگے ہمارا ہونر ہے کہ ہم ان کو ذرا اوپر والی سیڑھی پہ حکمت سے دانائی سے کیسے لا سکتے ہیں یا نہیں ان کو ایسی باتیں سنائیں کہ وہ اس سیڑھی سے بھی پیچھے چلیں دوسروں کی گود میں جا کے گر جائیں ایسی بعض اوقات ارکات ہو جاتی کام ہو جاتی